نم دیجی زمان دا تروز و ممتبا دا پا شہادت پا خار دے تا ٹھولے لاکے ہو دردہ ولد چھے بہنو کاکلو تابعی زیشان خان کے قبر پر اس وقت میں موجود ہوں یقین طور پر ان کی شہادت کا ردبہ بڑا عظیم ہے لیکن ان شرپسند اناثر اور ملک دشمن قوتوں کے لیے ایک بیغام ہے کہ زیشان خان نے نہ صرف شہادت نوشکی بلکہ سینکلوں نہیں ہزاروں جوان اب بھی موجود ہیں جو ملک کی حفاظت اور دلتی کے لیے زیشان خان کی طرح ملک کے لیے اپنی شہادت پیش کرنے کے لیے تیار بیٹے ہیں وسط زیشان خان سے داinhoش یہی ہوتی ہے اس اپنی شہادت کنند اس نے پرساہ Burning AI کی طرف طور پر اسی ہے انہان شہادت کنینوں کانپسیت انavilions اونگیوں کو بنیرے اس رنکے وزنى جاپ هنا کلیش پولیس کنند چشکا کرت N gaz Fresco ہوتا رایت پر ایگر پر ایسی دیسان خانچیکی سکتایی اندار اپنی اپنی اکرانی رایت پر فاکردی ایسی آنگی اپنی ایسی ایسی آنگی کندید پیغام ہوجی داور کردار جلد کہ دو شیدان شو اللہ پکتل جلد اجلے شہدات لنک blev کبیعا نماز کا عبادہ شیدان چیزی نے سنتیب تیجا بڑی دنیا خاص طلیب کا مطارد داور کردر رای سیکیوروتی و کیا بلاسٹ کی FI نور سے شام بڑی دنیا سوچ خبر ہے کہ سنگا دا غزتہ یا بم بلاسٹ یا خودکش بمبارزی دا غرص سوال لے اور دا سوال چرے نہ صرف زمین کے بکے بلکہ طول پاکستان کے دا پاکستان بار چرے کم زمین پختانوں نے دی اگیم دا سوال کی چرے کم دلتا پخو ہو دو ناستی ہو کم چرے ابسران دی ایل پکاری چرے دا دے سوال جواب نہ صرف متعلقہ قصانوں اور کی بلکہ پاکستانی حوامل ہم برکی عدد دے شہادہ فیملی لے خصوصا زکا چے دا سنگا چے زیشان خان کبر تا مینگو لادو دا دا شپگو خویندو یا رو رو یکینا دا غی ارمانو آدائی خواہشات ارکور که من خویندے میں دیدارون دا دے لوے دا افسوس خبر دا مینگو دا دواگوی چرے اللہ پاک دا دی فیملی لے پڑا مانے تکور کی دے خود دا یکینا نظیم غم دے او دیر کسان دیشان خان کھونتے چے کم بی اثری فیملی پاتشوانو نسر حکومت لبکا دی چے دی دا پارا برپور دا پیکج لانو کی خوب بلکہ دی اس قسم دی چے کم نقصان شویدے کم چے دی آزالہ ممکرن را خوبیام آزالہ پتید آئی چے بی دی برپور دی دادرسیوشو دی چے کم تحبوزاتی چے دا آگے دا پارا حکومت کدمو نپورتا کی بلکل اس وقت میں شہید دیشان خان کے علاقے کارلنگ میں موجود ہوں اس وقت ان کے قزن میرے ساتھ موجود ہیں تو ان کے حساسات جان لیتے کہ دیشان کے ساتھ ان کا تعلق کیسا رہا اور جو سکولنگ تھی یا اس کے بعد جو تعلیم تھی تو اس حوالے سے اس کی کیا حساسات تھی تو آپ ہمیں بتائیے سلام رحمہ نحیم آپ لوگوں کا بہت شکریہ یہاں پہ آنے کا ہمارے ساتھ تازیت کرنے کا زیشان کیسا ہے انسان کے ہم بچپن سے ایک ہی گھر میں پلے بڑے بچپن سے اور سکول بھی ایک ساتھ پھر ہاسٹل بھی ایک ساتھ پھر کالج بھی ایک ساتھ پھر یونیورسٹی بھی اور یونیورسٹی میں ان کو فیننسی پروبلمز آگے تو اس کی وجہ سے انہوں نے اچھوڑ دی اور فریز جائن کر لی ان کا مین مقصد یہی تاکہ میں اس قوم کو کچھ دے سکوں ہنکہ آج انہوں نے شہادت فالی ہے یہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے ان کو بیان کرنے کا کیونکہ تقریباً جس دن سے مجھے پتہ چلے ان کے زہمی ہونے کا تو یقیناً مجھ سے رہ نہیں جا رہا کیونکہ اٹھارہ سال جب آپ گھر میں ایک بھائی کے ساتھ رہ رہے ہو ہنکہ میں بھی اپنے ماں باپ کا ایک لوتا بیٹا ہوں وہ بھی تھا جب میں اگر میں کچھ بات کرتا تھا تو آگے سے میرے ماں باپ مجھے کہتے تھے زیشان کو بھی دیکھ لیں وہ بھی اکیلا ہے تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کر سکوں رہا ان کو جنت دے رہے اور جس قوم کے لیے انہوں نے جو شہادت دیئے لہا ان کو قبول فرمائے مینک سنو داغی تروزوے ہم موجود دے داغین تپوسکو داغ دشادت دوالے سنو دتے سے حساسات دی اور زیو آگتا تھا سلام علیکم ستاسو ٹیم دیر شکریہ چھے زبن زید ترہ لے دیر آمنانا خو مونک دا تپوسکو چھے زبن دے ملکی بدا آمن کدر آجی زمو خو زمان تعلق پولیس دپارٹپنٹ سر رہے زو تورو کی میڈوٹی گا زبن زبان 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 زب موسیقی 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 آپ کہلے کہ وہ اپنے باپ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اس کی چی بہنیں ہیں دو ماہ پہلے اس کی شادی ہوئی ہے تو نئی نویلی دلہن بھی ایسے رہ گئی ہے اور یہ اپنے خاندان کا واحد کفیل تھا واحد کفالت کرنے والا تھا اس کا والد صاحب بھی بچپن سے ہی مزدوری وغیرہ کے سلسلے میں باہر رہا ہے اور اب بھی بیچارہ باہر ہے تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بلکل ناقابل بیان کفیت ہے جب ہم اس کے ماں کو دیکھتے ہیں اس کے خاندان کو دیکھتے ہیں اس کی بہنوں کو دیکھتے ہیں اس کی نئی نویلی دلہن کو دیکھتے ہیں تو وہ کفیت جو ہے وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے اور میں تو بس آپ کے توسط سے اپنے جو ہمارے صاحب اقتدار لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے جو اس پاکستان سے اصل میں کماتے وہی لوگ ہیں کہ ہم کب تک یہ قربانیاں دیں گے کبھی کیا کسی وزیراعظم کے بیٹے نے کسی جرنیل کے بیٹے نے کسی وزیر کے بیٹے نے بھی قربانی دیا ہے یا صرف ہم دیں گے تو یہ بات جو ہے یہ اب ختم ہونی چاہیے مزید نہیں چلے گی یہ بات موسیقی 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 موسیقی